آج دنیا کے حالات کی تناظر میں اگر آپ دیکھیں آج ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ مسلم امہ پریشان ہے بیمار ہے کمزور ہے ترہ ترہ کی مشکلات ہیں کبھی کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیوں ہے ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے ان نظریات میں سے کچھ اسلامی نظریات ہے کچھ غیر اسلامی نظریات جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کے علم میں ہیں آج اس وقت علم کی دنیا ہے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ریپورٹس لیتے ہیں اس کا بلڈ دیکھتے ہیں اور نجانے کون کون سی ریپورٹس لینے پڑتی ہیں آپ ذرا امت کو چیک تو کیجئے کس کی بیماری ہے کس وجہ سے اس کی طرف کو دیکھنے کے لئے تیاری نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس افراد کم ہیں امت کے پاس ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں افراد کیسے کم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اتنے اتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے دیکھیں ذرا بادشاہوں کے طرف انہیں گاڑیاں کی اپنے واش روم میں ایسیسریز بھی سونے کے لگا رکھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے کے زخائر مسلمانوں کے پاس کم ہیں کہاں ہیں سونے کے زخائر مسلمانوں کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے اس وقت مسلمانوں کی فوج جو ہے اس عرض پاکستان کی دھرتی کے فوج دنیا کی ٹاپ ڈس پہ فوج ہے کیا کمی ہے ترکیہ کو دیکھ لے دیگر دیکھ لے کون سی کمی ہے کیا یہ امت استیہ بیمار اور زلیل ہے اور پریشان ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ تیل کے زخائر نہیں ہے پری دنیا ان کے تیل پہ اس وقت جو ہے وہ حکومتیں کر رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں آپ نے شاید ریپورٹ پڑھی ہو کہ فلپائن کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ اس بات کے بینک بنائے گئے کہ وہی یہ آپ کی پاکستان کے مختب علاقوں کا رائس لے کے وہاں جا کے کاشکارے کی گئی اس سے لمبا چاول بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن جو خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس عرض میں اس وطن کی زمین میں رکھی ہے جو رائس میں وہ کہیں بھی نہیں ہے آپ پھلوں کو دیکھ لیجیے کہ آج آپ کے ملک کا عام جو ہے اور آپ کے ملک کی کتنی نعمتیں جو ہیں وہ پیکنگ دشمن ملک اپنی پیکنگ لگا کے بیجتا ہے اور لوگ لیتے ہیں کس چیز میں کمی ہے تمام ریپورٹس آپ کی کمر آئیں گی اور کلیر آئیں گی ڈاکٹر کو آپ چیک کروا کے دیکھ لیجیے اگر آپ دیکھیں کتنی کتنی مائنز ہیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے اس ملک میں کیسے کیسے سلائیتیں ہیں لیکن سلائیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں صرف اگر نہیں ہے بیماری کیا ہے مسئیبت کیا ہے ان کے اندر صداقت ختم ہوگی ہے ان کے اندر امانت ختم ہوگی ہے اور یہ وہ دو راز تھے چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نبوت نہیں دی اور دو چیزیں عطا کی اور کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں آپ کے پاس چاری سار رہا بتاؤ آج تک تم نے مجھے کیسا پایا وہ ابھی نبی بنے نہیں تھے تو اللہ نے ان کا مقام کیا بنایا تھا دشمن بھی امانتے ان کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے لوگ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنائی نہیں دیانتداری سے دیکھئے کہ آج امت اسلامیہ جو ہے وہ ان دو باتوں کو کیسے اختیار کر رہے ہیں بڑے بڑے القاب تو لینے کے لئے ہر شخص تیار ہوتا ہے کہ پی ایش ڈی ہوگی اور فلان ہوگی اور فلان ہوگیا ہے کبھی کسی نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ میرا یہ لقب بنے کہ یہ صادق اور امین ہے اس دیئے صلاحیتوں کی کمی نہیں ہیں نعمتوں کی کمی نہیں ہیں کمی اس مشن اور منحج کی ہے جس سے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں وہ مشن اور منحج کیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے شروع کیا ہے